مولانا فضل رحمان کی آزادی مارچ کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں سیاسی حل چل بڑھتی جا رہی ہے اوپوزیشن سے رابطوں کے ساتھ ساتھ حکومت آزادی مارچ روکنے کے اقدامات میں تیزی لارہی ہے ایک طرف حکومت مذاقرات کرنا چاہ رہی ہے دوسری طرف کریک ڈاؤن بھی کر دیا ہے شروع اور اسلام آباد میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اضافی نفری اسلام آباد میں طلب کر لی گئی ہے کنٹینرز پہنچ چکے ہیں ازادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت اقدامات میں تیزی آ گئی ہے مگر پہلے بات کریں گے رابطوں اور ملاقاتوں کی اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت اسلام آباد میں گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اور حکومت کیا تیاریاں کر رہی ہے حکومت نے پولیس کو کیا احکامات جاری کیے ہیں پہلے آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نے حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویس کھٹک اور چیرمن سینٹ سادق سجرانی کو ٹیلی فون کر کے اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا ہے جس کے بعد پرویس کھٹک نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق پرویس کھٹک کی زیرے صدارت حکومتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم کے ستیفے سے متعلق اپوزیشن کے مطالبے کو حکومتی کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے اجلاس میں حکومتی کمیٹی نے تمام اپوزیشن رہنماوں سے فردن فردن ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومتی کمیٹی کے عراقین نون لیگ کے سزا شہباز شریف سے رابطہ کریں گے شہباز شریف سے ملاقات کے لیے وقت مانگا جائے گا جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق صادق سنجرانی کو بلاول بھٹو زرداری سے رابطوں کا ٹاسک دیا گیا ہے جبکہ سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویز الہی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کریں گے تمام اپوزیشن رہنماوں سے ملاقات کے عوقات کل تیہ کیے جائیں گے حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے وزیراعظم عمران خان کو اپوزیشن کی مطالبے سے آگاہ کر دیا ہے یعنی اب الگ الگ اپوزیشن جماعتوں کو اپروچ کیا جائے گا پرویز الہی مولانا فضل رحمان سے بات کریں گے ساتھ ہی حکومتی کمیٹی شہباز شریف سے بات کرے گی اور صادق سنجرانی جن کو ووٹ دے کر تحریک انصاف کے ساتھ سینٹ کا چیرمن تو منایا تھا پیپلز پارٹی نے مگر پیپلز پارٹی ان کو چیرمن سینٹ کے عوضے سے ہٹانا بھی چاہتی تھی ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی اس میں ناکامی بھی ہوئی وہ رابطہ کریں گے بلاول بھٹو عزرداری سے جو اس وقت جیو نیوز کے ذرائع بتا رہے ہیں دوسری طرح باج نیاب پیشی کے بعد رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ حکومت پہلے واضح اعلان کرے کہ ازادی مارچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی پھر رابطہ کرے تو ہم جواب دیں گے اب کیا یہ جماعتیں اس حوالے سے فیصلہ کریں گی اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے